بسم اللہ الرحیم چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جو بھی میں تیتر کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اس کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں بہت اہم باتیں ہوتی ہیں آپ کے شیئر کرنے سے کسی دوسرے بھائی کا فائدہ ہو جائے گا تو آئیں دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو چونٹیوں کی میں نے بات کی ہے تو جب بھی آپ تیتر کے انڈے اٹھا کے مشین میں رکھتے ہیں اور یا تو مادہ کڑ آپ کی تیتر انڈوں پر کڑک ہوئی ہے تو آپ کو ڈیٹ یاد ہونی چاہیے کہ انڈوں میں سے بچے کب نکلیں گے ڈیٹ اس لیے یاد ہونی چاہیے دوستو کہ جب بھی بچے نکلنا شروع ہوتے ہیں تو چونٹیوں کو جو ہے وہ سمیل آ جاتی ہے چاہے وہ انڈے مادہ تیتر کے نیچے ہوں چاہے وہ مشین کے اندر ہوں تو جب انڈوں کو چوٹ لگتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ انڈے کے اندر لیزدار بہت زیادہ مواد ہوتا ہے جو چونٹیاں کھانے کے لیے اس کی طرف آ جاتی ہیں تو جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو تو آپ ارد گرد جو چونٹیوں والی یا مکوڑوں والی دھوائی ہوتی ہے وہ انڈوں کے اوپر بھی ڈال دیں اور ارد گرد بھی ڈال دیں تاکہ آپ کے جو انڈے ہیں وہ چونٹیوں سے محفوظ رہیں میرے ساتھ ایسا ایک دفعہ ہو چکا تھا تو میں نے سوچا کہ ویڈیو بنا کے آپ کو میں اگاہ کروں گا لیکن یہ میرے بات ذہن سے نکل گئی تھی ویڈیو یہ کافی پہلے کی میں نے بنانی تھی لیکن اب مجھے یاد آئی ہے میں نے کہا آپ کو یہ بھی میں اطلاع دے دوں تاکہ آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو جب چھوٹا بچہ انڈے سے باہر نکلتا ہے تو وہ گیلا ہوتا ہے تو چونٹیاں اس کو کھانے کے لیے دوڑتی ہیں تو آپ اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے جب انڈے کو چھوٹ لگتی ہے اور انڈا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو بچے کی جو چونٹ ہوتی ہے وہ انڈے سے باہر ہوتی ہے تو انڈے کے اندر جو ہے وہ لیزدار کافی مواد ہوتا ہے جس کو چونٹیاں کھانے کے لیے آ جاتی ہیں تو جیسے ہی چونٹیاں اٹیک کریں گی انڈے کے اوپر آپ کے جو انڈے ہیں انڈے میں سے بچہ جو ہے وہ بھی مر جائے گا اگر باہر پڑا ہوا ہے بچہ اور لیزدار ہے ابھی گیل ہے اس کو چپک گئی ہیں تو وہ بھی ڈیڈ ہو جائے گا جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو آپ کو لگے کہ یار اب بچے نکلنے والے ہیں تو آپ سب سے پہلے چونٹیوں کا بندوبست کریں چونٹیوں والی دوائی جو ہے وہ انڈوں کے اوپر بھی بے شک ڈال دیں جہاں پہ مادہ بیٹھی ہوئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ارد گرد بھی ڈال دیں تاکہ آپ کے جو انڈے ہیں وہ محفوظ طریقے سے ان میں سے بچے باہر نکلیں اور کوئی نقصان نہ ہو تو یہ اپنے بات ذہن میں رکھئے گا میں ایک دفعہ نقصان اس چیز کا کر چکا ہوں بچے نکلنے والے تھے اور چونٹیوں کا اٹیک ہوا ہے دو تین جو انڈے تھے ان کے اندر گھس گئی تھی چونٹیاں جب میں نے انڈے توڑ کے دیکھے ہیں تو بچے مرے ہوئے تھے اور اندر تک چونٹیاں تھی اور ایک بچہ باہر نکلا ہوا تھا اور اس کو چونٹیاں چپکی ہوئی تھی وہ بھی کچھ دن کے بعد جو ہے وہ ڈیڈ ہو گیا حالانکہ میں نے چونٹیاں صاف کی تھی لیکن کوئی اس کا فائدہ مجھے نہیں ہوا تو آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اپنے دوست اپنے بھائی کو دیں اجازت اللہ حافظ